حضرت عبداللہ بن حشان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ قرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی باردہ میں حاضر تھے ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق عزم رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے مبارک کا ہاتھ میں پکڑ کر رکھا ہوا تھا حضرت فاروق عزم رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے یعنی آپ سوائے میری جان کے ہر چیز سے بڑھ کر مجھے زیادہ محبوب ہیں حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمائے حضرت علیہ السلام نے اشارت فرمائے فرمائے اس راب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تمہاری محبت اس وقت کا کامل نہیں ہو سکتی جان تک میں تمہارے نزدیک ہر چیز سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں جان تک میں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر زیادہ تمہارے ہاں محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہاری محبت کامل نہیں ہو گی تو حضرت خلقی آدم ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی وَلَّاہِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر زیادہ محبوب ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ سن کا اشار فرمائے عد آن یا عمر کہ اے عمر اب تمہاری محبت کامل ہو گئی تو حضور علیہ السلام کا یہ حکم صرف اور صرف حضرت فاروق عارم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے نہیں تھا بلکہ رہتی دنیا کے ہر ہر مسلمان کے لئے یہ حکم ہے کہ ہر مسلمان کے ہاں بڑھ کر حضور علیہ السلام کی ذاتِ اقدس ہونی چاہیے ہر مسلمان کی محبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے ہاں کائناس سے بڑھ کر سم سے دیارہ محبوب حضور علیہ السلام کی ذاتِ اقدس ہونی چاہیے سم سے دیارہ محبوب حضور علیہ السلام کی ذاتِ اقدس ہونی چاہیے